موسیقی موسیقی ڈیڈی پنجابی تے خاص خبر ایک نظر دیکھ رہے سارے ہی درشکان دا بہت بہت سواگت میں ہاں وندنا کھرنا تے روز دی طرح کباراندیاں خاص خاص سرکھیاں تے وچار چرچا کرندلی آج سارنال سٹوڈیو دے وچ موجود نے پنجاب کے سری تو سینئر پترکار ورندر شرماؤ سبتہ پہلا اونا دا سواگت کردیا ورندر جی پروگرام دے ویچ بہت بہت سواگت سون روک کردیں آج دیا خاص خبران وال پہلی خبر کرونا مہا ماری دینال سبندت ہے پارچ مریز ودن دی رفتار دیڑیا دنیا چھ سبتو واد ہو گئی اور گال کری امریکہ دیتا ایس ویلے پارت دیوچ ماملیاں دی رفتار ودن دی امریکہ نالو بھی دگنی ہو گئی اور گال کری امریکہ دی گنتی دی تا پارت دیوچ ایک دن دیوچ یعنی چووی کنٹی آن دیوچ چالی ہزار نامی معاملے سامنے آئے ورندر جی کمیں ویک دیو پارت دیوچ کرونا دی رفتار نو جی میں تیزی دن اور معاملے واد رینے کی لگ دایا کی سمباب ناوانے ایدے ٹھیک ہون دیا ورندر جی جدو اسی مارچ تے اپریل نو یاد کر دے آنا تے او بیلا یاد آن دا ہے جدو اسی سوچ دے سی کہ اسی تا بچ گئے کرونا تو جی بلکل اور طالبے نمبر تے سی اس ویلے اسی دنیا دے اندر تھلے جاگے کتے ساڑا نا آن دا سی ہالی ہالی کر کے اسی ہون تیجے نمبر تے آگئے ہیں اور جس طرح رفتار چل دی پیئے ساڑے تو تم برازیل ہیں اور برازیل تو اج اسی بارہ تیرہ ہزار روز زیادہ ساڑے مریض آنے شروع ہو گئے ہیں جی اے رفتار اس طرح رہی جس طرح نال مریضہ دے گھنٹی ہندوستان چھ ودی پیئے ہیں پچھلے ہفتے اے چوبی پچی جہار آ رہے سی ہونے چالی ہزار آنے شروع ہو گئے اے ودے رہے تو برازیل نو اسی وی دن دے اندر اندر پچھے چھڑ کے اسی دوجہ نمبر تے چلے جانا ہے اور جے گل کری ایسی امریکہ بھی جس ویلے شروع ہوئے ایسی لوک ڈاؤن ہونے شروع ہوئے ایسی پوری دنیا کہندی سی کہ ہندوستان نے بڑی جلدی لوک ڈاؤن کر کے اپنے آپ نو سیف کر لے آئے اور ایسی خوش بھی ہوئے ایسی تالیاں بھی بجائیاں تالیاں بھی بجائیاں ایسی ڈاکٹران دا پلیس والے آن دا تانواد بھی کیتا کہ ایسی سیف ہاں پر سرکار نے جننی کوشش کی تھی ہندوستان دے لوکہ نے انہاں فائدہ نہیں چکیا لوک ڈاؤن ایسی لی نہیں کیتا سی کہ ہندوستان نو بند کر کے رکھ دینا ہے ایسی لی کیتا سی کہ لوگ لوک ڈاؤن دے بچ جینا سکھ جائیں اور ایسی اٹھالوے نمبر تو انہج میں تے چلے جائیے پر سنتالوے تے نہ جائیے پر جڑے ورودی سی انہاں نے کسے نے سرکار دیا لوچ نہ کی تھی کہ سرکار نے لوگ ڈاؤن کر کے ارث بیوستہ برباد کر دیتی کسے نے اے کہا کہ سرکار نے بہت بڑیا کم کیتا ہے کیونکہ راج نیتی ساڑھے دیش ہر چیز آ جان دی ہے میں اس کر کے کہنا چاہنا کہ لوکہ نے ہندوستان دی جنتہ نے انہاں فائدہ نہیں چکیا سرکار دے انہاں آدیشان دا سرکار دیا انہاں ہدایتان دا جڑیاں سرکار نے دیتیاں سے ہی اج بھی تُسی سرکاتے دیکھ لو اج چالی ہزار نمیر پیشنٹ آرے نے روچ اوہ دے باوجود لوگ ماسک نہیں لانا چاہدے اوہ دے باوجود لوگ سوشل ڈسٹینسنگ راتے آنی رکھنا چاہدے اوہ دے باوجود لوگ جڑے نے وہ ویا شادیاں چاہدے ڈیڑھ سو دو سو لوگ کٹھے ہندے نے ہون جان اپنی ہے سرکار نے جا کے کھر بندے نوں پھڑکے نہیں بچانا کرونا دیکھ لو سرکار نے لوگ ڈاؤن کر کے ایک طریقہ دستہ توانا اوہ دے باوجود نہیں ایسی کامیاب ہوئے اس کر کے نہیں ہوئے کہ ساڑھے دیش دی جنتہ نوں جنی کوشش کرنی چاہیدی اسی نہیں کیتی ہون ماری گل کی ہے ماری گل لیا کہ اسی یہ کہنے ہے کہ امریکہ نہ لو ڈبل ساڑھے کیس آنے شروع ہو گئے نے ڈبل نہیں ہے کہ وندرہ جی ایک کئی گناہ زیادہ نے کئی گناہ زیادہ نے کیونکہ ہندوستان دے بجھرے ٹیسٹ ہوئے نے نا ساڑھے کل عبادی دا ہون تا ہی اسی پوائنٹ پچانمے پرسنٹ ٹیسٹ کیتے نے بلکہ تے امریکہ نے پندرہ پرسنٹ اپنی عبادی دے ٹیسٹ کر لے نے جے اسی ہون اے نوں پندرہ گناہ کریے جے اسی ٹیسٹ پورے کیتے ہون دے جے گناہ کر کے دیکھئے تے پندرہ گناہ دا مطلب ہے چالی جار نوں پندرہ نال جرب کرو تے چھے لکھ بندہ روز جڑا ہے گیا اوہ مریض ہندوستان چا آ رہے ہیں اے تا خوش قسم تیے ہندوستان دے لوکان دی یا ایشیا دے لوکان دی کہ ساڑھے اے تھے امیونٹی مضبوط ہے آج جے تسی پندرہ پرسنن عبادی دے تسی بھی ٹیسٹ کر لو تسی کم بجاؤ گے کہ کنے لوگ ہے اس ویلے کرونا دا بمب اپنے اندر لے کے ترے فٹ دے پہنے پتہ نہیں لگتا پیا کیونکہ ٹیسٹ کٹ ہو رہے ہیں اس کر کے آج بھی ہر سرکار نوں خاص طورتے انہ سرکارانوں جنہ سوبیان دے وچ کرونا تیزی نال پھیل گیا پنجاب چھے بچے ہوئے ہیں پنجاب دے وچ مریضان دے رفتار بھی بہت تیزی نال نہیں ود دی پھئی موتنا بھی بہت تیزی نال نہیں ہو رہی ہیں اس کر کے اسی پھر بھی خوش قسمت ہے پر جنہ سوبیان بہت تیز ود رہے ہیں انہوں اپنے لوگاں نوں ایجوکیٹ کرنا چاہیے ہیں لوگاں نوں ایجوکیٹ ہو کے اپنے ابنوں بچا کے رکھنا چاہیے ہیں بلکل از نالی جڑ دی خبر ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کرونا وارث تو بچاہ دے لئی ٹی کے دا جڑا پہلا منوکھی ٹرائل جڑا ہے گا وہ سفلتہ پورا پورا کر لیا گیا اور اگلا پڑا جڑا ادھی تیاری شروع ہو گئی ہے کی امید کیتی جا سکتی ہے ایس ویلے بہت سارے دیش نے جیڑے ویکسین تیار کردے پہ نے ہندوستان دے وچ بھی رو تک یونیورسٹی نے بہت وڈی کامیہ بھی حاصل کیتی ہے اسیم یہ تھے ہیومن ٹرائل شروع کر دیتے نے پر جنہیاں جیڑے دیش لگ گئے نے انہا چون جیڑی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے وہ سارے ہاتھوں اگے ہوتی تیاری چل رہی ہے اور انہاں نے ہیومن ٹرائل کر لیا انسانہ دے ویکسین دا ٹرائل کیتا ہے انٹی باڈیز جیڑیاں نے اور وائٹ بلڈڈ دے سیل جیڑے نے وہ آنے شروع ہو گئے نے اور جنہیں بندیاں دے اتھے ٹرائل کیتا ہے وہ تو جیڑی سب تو بڑی غلق کئی بڑی ہوندہ ہے کہ ویکسین کامیاب تو ہو جاندی ہے پر اُدھے سائیڈ افیکٹ ہوندے رہے اے جیڑی ویکسین ہون تک جو رپورٹ آئی ہے جو ہندوستان دے بگیانک بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے جیڑی ویکسین ہے اے کافی سیف ہے اے دے سائیڈ افیکٹ بہت کٹنے اور اے انہوں نے بنانی میں شروع کرتی ہے اور سو ملین جیڑے ڈوزز نے انہوں نے تیار کر رہی ہیں اور ساڑھے ہندوستان نے مان دی گا لیا ہے کہ اے ویکسین ہندوستان دے پونے دے بچ انڈین کمپنی جیڑی ہو تیار کر دی بھی ہے اور یہ ایک کامیاب ہو جاندی ہے کیونکہ اے دے چیئے ہوندہ ہے کہ ویکسین تیار ہون تو بعد بھی جد تک ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہو جاندے جدوں تک اوہ دے سائیڈ افیکٹ جڑے نے پوری طرح انہوں چیک نہیں ہو جاندے کہ نہیں ہونگے اوہ دوں تک انہوں عام لوگ کا لیا نہیں جا سکتا اور اے ویکسین تیار ہو رہی ہے کافی کامیابی ملی ہے اے دیش نہیں صرف برٹین واسطے نہیں صرف آکسفورڈ یونی واسطے نہیں پوری دنیا واسطے چنگی خبر ہے گی ہے کہ اے ایک ویکسین بن رہی ہے پر ماری گھلے ہے کہ اے جنیوی تیزی نل تیار ہو جائے تاویں نومبر دسمبر تو پہلا اے لوکاتے استعمال نہیں ہو سکنی اور جس طرح نل کیسز ودرین ہیں یہ نومبر دسمبر تک جان دیا جان دیا اسی حساب لا لاؤ کہ کتھے گل پہنچ جائے گی اور اوہ جد تک نومبر دسمبر نہیں آ جاندہ کودوں تک ایکانومی بھی برباد ہو رہی ہے ہندوستانج موتہ ضرور کٹ ہو رہی ہیں پر ہندوستانج ایکانومی برباد ہو رہی ہے ہندوستانج بچیاں دا پوک برباد ہو رہی ہے اے سال ایڈوکیشن دا برباد ہو گیا ہے اے سال بزرگاں واسطے بہت مارا چڑے ہیں بیمار لوگ جڑے ہور بماریاں تو گرسی انہوں بہت مشکلہ آئی ہیں کسے انہوں دوائی نہیں ملی کسے انہوں علاج نہیں ملیا اور بڑے لوگ جڑے نے اوہ موت دی گوچ چلے گئے اس کرونا کر کے تو ادھے لی جو گل میں پہلا کہی ہے کہ ہر انسان نو ہن سوچنا چاہید ہے کہ کرونا تو اسی آپ بچنا ہے سرکار نے ڈویو ایچو نے جنیاں ہدایتہ جاری کیتی ہے انہوں دا سب نو پالن کرنا چاہید ہے بلکل ہے زنال ہی اگلی کبر وال چل دیا راجستان چمک منتری ہے شو گہلو تے سچن پائلٹ دا معاملہ ریڈا اور راجستان ہائی کورتے بے چل رہا اور کل اس معاملے دے سنوائی کی رہا ہے اس معاملے دے بھی سنوائی گلے کہ سنوائی کیونکہ ہائی کورتے بے چل رہی ہے جی یہ تے بہت ہی ٹپنی کرنا تا بندہ نہیں پر اپنے قسم دا ایک پہلا معاملہ ہے بننا جی اس تو پہلا کدے بھی ایسا معاملہ ہائی کورتے اندر یا سپریم کورتے اندر نہیں گیا کیونکہ جدوں تا کوئی وحپ جاری کیتا ہوندہ ہے کہ اوٹھے ایم ایل اے جے ویدان سبا یا لوگ سبا دے اندر نہیں آدے تے انہوں ایوگ قرار دیتے جان دی پرکریہ جڑیے قانونی صاحب نال پہلا میں چل دی رہی ہے یہ جڑا معاملہ ہے یہ دے چھ جڑا مانیوگ سپیکر صاحب نے نوٹس دیتا ہے سچن پائلٹ تے انہوں دے باقی سارے ساتھی ایم ایل اے انہوں وہ یہ دیتا ہے کہ تسی پارٹی برو دی گتی بدیاں جب اس شامل ہو تو انہوں پارٹی دی سی ایل پی دی میٹنگ تسی شامل نہیں ہوئے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ قانونی رائے جڑی ہے وہ ہائی کورٹ کی دندہ ہے دونوں پارٹی ہیں دے بڑے وڈے نام بار وکیل جڑے نے او دنوں سالوے صاحب نے او دنوں منو سنگھ بھی نے وڈے وکیل لگے ہوئے نے اور آج پھر سنوائی ہو نہیں ہے کیونکہ کل فیصلہ رہ گیا سی گا یہ ایک پریسیڈنٹ تے ہوئے گا کہ کی جڑا ہے گیا دن بدلو قانون او بدان سبا دے اندر جڑی کل کاروائی کیتی ہے ملے اولوں او دیتے ہی لگو ہوند ہے یا او پارٹی دی میٹنگ تبھی شامل نہیں ہوندے او دیتے بھی لگو ہوند ہے تو ایک ایمپورٹنٹ معاملہ ہے گیا پر اس سے نال نال ایک گل یہ جڑا سارا معاملہ ہویا ہے جی جیدہ اج مکمنتری اشوک گہلوت نے یہ بھی کیا کہ سچن پائلٹ تا نکمہ تے نکارہ سی گل ہے کہ اے ہو جی راج نیتی جنہوں نے نیمے ستارتے چلی جن دی ہے اور دوجہ پاسے جیڑی اوور امبیشیس محتو کانک شاہ ہے اور او وڈی پیڑی یوہ پیڑی تے بزرگ پیڑی تے بھی جیڑا ایک بہت بڑا کھچ تاندہ دور چل رہے ہیں جنہوں وہ مدی پردیش چیزی دیکھیا کہ سندیا جی او پارٹی چھڑ کے چلا گیا کانگرس اور او دی بجانل سرکارٹ دیکھ گی جی او ہی پوزیشن ہن اتھے آئی ہے او تھے بھی سندیا اور مکھ منتری جیڑا ہے مدی پردیش ہے کملنات اونا دے بچ پہلے دن تو کھچ تان سی جنہوں انہوں سوم ہی چکانی سی فیصلہ نہیں سی اندہ مکھ منتری کون بنے گا او دوں کملنات تے سندیا دے بچ جڑی لڑائی سی او ختم نہیں ہو سکی سیم پوزیشن اتھے راجستان دے اندر سو پارٹیاں نو ایک گل دیکھنی چاہی دی ہے کہ اس پیڑی دے فرق نو اس پاڑے نو کیمیں ختم کرنا ہے دوسری گل جیڑے اوور امبیشیس لوگ نے محتو کانکشا جڑی ہے او راج نیتی دے بچ جنہوں بہت کالی پہ گئی ہے جی ایسی دو گلنا دیکھئے جی کانگرس دے اندر پوزیشن دیکھئے سچن پائلٹ دی انہوں بہت چھوٹی عمر دے پارٹی نے کیندری منطری بھی بنایا ایم پی بھی بنایا سوپیدہ پردان بھی بنایا تے ہون ڈپٹی چیف منسٹر بھی بنایا یہ انہی کالی جڑی ہے کہ میں پھڑا پڑا ہوں مکھ منطری بن جوا اے وی چیزاں جڑی ہیں نے اخیرتے جا کے اپنے آپنوں بھی نقصان پچان دی ہیں پارٹی نوں بھی نقصان پچان دی ہیں تے جے اشوک گہلو تر ہی تے ادھے تے بھی سوال اٹھنگے لوگ کہنگے کہ جنہوں تسی آج نکمہ نکارہ کہن دے ہو انہوں کال تسی پارٹی دا سوپیدہ پردان بھی بنایا سی گا انہوں کال تسی ڈپٹی چیف منسٹر بھی بنایا سی تو کتے نہ کتے کانگرس دے ہائی کمانڈ دے اندر جیڑی کشمتہ ہے گی ہے نا کیپیبلٹی ہے گی ہے پارٹی دے ورکرانوں ایک دو جنرل جوڑ کے رکھن دی سام کے رکھن دی اوہ دے چھے کمی آئی ہے اور جیڑ یہ اوہ کمی آئے گی تھی اوہ چنگی گل نہیں کیونکہ کانگرس سب تو وڈی آپوزیشن دی پارٹی ہے اس ویلے جس دیش دے اندر آپوزیشن کمزور ہو جن دی ہے اوہ دے اندر سرکارہ جڑی آنے ہو پھر اپنی منمانی کر دی آنے کوئی بھی سرکار کنی بھی وڈیاں چل دی ہوئے پر آپوزیشن دا مضبوط ہونا سٹرونگ ہونا بڑا ضروری ہے جس طرح نال کانگرس ٹوٹ دی چلی جا رہی ہے کانگرس کمزور ہوں دی چلی جا رہی ہے اوہ دے نال لوک تنتر دے اندر ایک خطرہ پیدا ہو رہا ہے آپوزیشن جدوں کانگرس دیاں میں سرکارہ دا ہوں دیا سی پاوے اوہ دوں بی جے پیر کل سیٹا کٹ بھی ہوں دیا سی پر بی جے پی دے لیڈر اٹل بیاری واج پی جی لال کشن اڈوانی جی مرلی منوحر جوشی جی اوہ اپوزیشن دا جڑا ودیا رول ادا کردے سی اوہ دے نال کانگرس دے اتے ایک انکش بریک لگی رہن دی سی بلکل بریندر ختم ہو رہی ہے سو اوہ دے باستے کانگرس سوچنا پوے گا کانگرس ہائی کمان نوں کے پارٹی نوں کمیں بچا کے رکھنے اپوزیشن نوں کمیں مضبوط رکھنے تاکہ دیش دے اندر ایک ودیا سرکار دے نال ودیا اپوزیشن بھی روے تاکہ دیش دے اندر لوکا نوں ودیا سرکار مل دی روے ودیا گوارنس مل دی روے بلکل بریندر جی از دنال ہی اگلی خبر وال رکھ کر دیا پجاب دے نیجی سکول آج پاٹ رہے بچیاں دے ماپیا نوں ہائی کورٹ نے ایک چھوٹی جی رہا دیتی ہے جڑے بچیاں دے ماپیا جڑے ہیں گی نے فیس نہیں دے سکتے اسکول نوں ایک ارجی لے کے دے سکتے ہیں اور حالانکہ سنگل بینچ دے جڑا فیصلہ ہے گا اسے روک لون تو ہائی کورٹ نیڑا انکار کر دیتا ہے پورا معاملہ کی ہے اس بارے سندس یہ معاملہ پہلے دن تو چل رہا ہے کیونکہ سکول جڑے نے بچیاں دے ماپیاں نوں ٹیلی فون کر کے میسیج پیچ کے فیساں جمع کران لی سکول چل دینے پہ پڑھائی ہندی نہیں پہی او دی وجہ دے نال ہو کی رہا ہے کہ سکول نا لی دکت ہے سکول نا لی مینجمنٹ لی یہ دکت ہے کہ انہا نوں اپنے ٹیچرز ان تنخواں دینے پہ رہی ہیں بجلی دے بیلے انہوں دینے پہ رہے ہیں بساں انہا دیاں جنیاں کھڑیاں بساں دے رکھتے جے کشتہ نامی دینیاں پہ انہا دی دکت ہے کہ انہا نوں پیسے چاہی دینے اپنے خرچے چلانواستے بچیاں دے ماں پہ وہ دی دکت ہے وہ کہنے دے نے کہ جی ساڑے بچے پڑھ دے نہیں پہے اور لوگ ڈاؤن کر کے ساڑیاں کمائیاں کٹیاں پہیانے تے اسی کتوں فیصہ جمع کرائی ہے یہ دے باستے سرکار جڑی پنجاب سرکار ہے وہ بچیاں دے پیرنٹس نال تک کھڑی ہے یہ تک کہنے دیئے کہ تسی فیصہ نہیں جمع کرانی ہے پر جو تو معاملہ ہائی کوٹ چکے ہے ہائی کوٹ نے ایک یہ ہے کہ فیصہ جمع کرانی ہے ان فیصہ جمع کرانی ہے جو فیصہ جمع نہیں کرانے دے تو سکول کی کرنگے پھر وہ دا نہ کٹنگے بچے دے وہ دے چون ہائی کوٹ نے کہتا ہے کہ بچے دا نہ کٹنانی یہ دے باستے جمع داری نہ سرکار کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے بہت ساریاں ایس ویلے کمپنیز ایسیاں نے جنہ نے وچلے را کر لینا انہ نے اپنے ملازمہ نوں کڑیا بھی نہیں انہوں چالی پرسن پجاب پرسن ترخواہ دے کے انہوں دا گزارہ بھی چلدہ پی ہے کام بھی چلدہ پی ہے ایسیا راستہ سرکار نوں اپنانا چاہیے جیس سرکار ایک چاندی ہے کہ سرکار آج بھی ساڑے سکشا منطری پنجاب دے سنگلہ جی نے کہا ہے کہ یہ جد تک حالات ٹھیک نہیں ہوں دے سکول نہیں کھلنگے سکول نہیں کھلنگے پرسکولاں دے مالکہ نوں کھرچے پورے کرنی پیسے چاہیے دے بچیاں دے ماں باپ دے نہیں سکتے یہ دے واسطے سرکار نوں اپر آڑے کرنے چاہیے دے سرکار نوں سبسڈی دینی چاہیے جیس سرکار چاندی ہے کہ بچے نہیں پڑھ رہے کیونکہ ٹھیک کر لے بچیاں نوں کرونا جلدی ہوں دے جیس سرکار چاندی ہے فیسہ ہمیں نہیں دنیا سرکار نوں کوئی نہ کوئی وچالا راستہ کرنا چاہیے دیا ہے جے مینجمنٹ نال سرکار بیٹھ کے فیصلہ کرے ادیاں پچھدیاں فیسہ جڑیاں نے وہ ماں پہ ہو بھی دے دنگے کچھ حصہ سرکار سکولہ نوں دوے جے سرکار صرف گلہ کرے گی کام کوئی نہیں کرے گی جے پیرنٹ صرف کہنگے کہ اسی بلکل فیسہ نہیں دینیا تے جے سکولہ دے مالک کہنگے اسی تا فیسہ جرور لینیا ہے یہ ریڑکا جے پی آ رہے گا تے او دن آل بچیاں دا پوک خراب ہوئے گا آلٹی میٹ دی کی ہوئے گا کہ سکولہ مالے بہت سارے بچیاں نوں کٹ دنگے پھر کڑا کڑا انڈویجوال بچیاں ہی کوٹ چی جاندہ رہے گا بلکوش نی ہونا تو سرکار نوں چاہی دے ایک کمیٹی بناوے جے پیرنٹس جے جے ریپرزنٹیٹیو بھی ہو بھی ہون سکولہ جے ریپرزنٹیٹیو بھی ہون چل دیں پنجاب سرکار نے بڑاپا پینشن لینڈ والے عیوگ بزرگاں والے ایک سو باٹھ کروڑ پر کڑے نے دراصل گا جوڑ سرکار موک کے لگی ہیں بڑاپا پینشن ہاں دی جدو پرتال ہوئی تاں ستر ہزار معاملے جڑے نے او عیوگ نکلے یعنی کیوں پاتر نئی سی بڑاپا پینشن لینڈ دے کیوں میں ویگ دیو اس پوری کبھر جدو تک اے جڑے فیصلے نے کنوں پینشن دینی ہے کنوں پینشن نہیں دینی جی کدہ نیلا کارڈ بنانا ہے کدہ نیلا کارڈ نہیں بنانا کنوں آجوشمان کارڈ بنانا ہے کنوں نہیں بنانا جدو تک اے فیصلے سیاسی طورتے ہوندے رہنگے او دوں تک اے سارا کچھ انجی چلتا رہنے جی ایک سرکار آنڈی ہے او دے ایم میلے او دے کانسلر او دے سرپنچ جڑے ہوندے نے او او سویلے جدو پینشنہ لانی ہے جتے سائن کرتے او دی پینشن لگ گئی جدو او اے دیکھ کے پینشنہ لاندے رہنگے کہ اے نے منو ووٹ پائی ہے کہ منو ووٹ نہیں پائی او دوں تک سارا کچھ ہوندہ رہے گا اے سرکار آئی ہے اے سرکار ہون اینا نو رد کر کے اپنے اینا بندیاں نو دے دے گی جڑے یوگ نے جدو تک میرٹ تے فیصلہ نہیں ہوئے گا سرکار دے اندر ایڈمیسٹیشن دے اندر جدو تک پلٹیکل انٹیر فیرنس اینی جنی ہونا ہے وہ رہے گی او دوں تک اس سارا کچھ ہوندہ رہے گا جدو پچھلی سرکار آئی سی جو اس تو پہلا کیپٹن امریندر سنگھ دی سرکار ہون دی سی تے بادل دی سرکار آئی تے انہیں ساری پڑ چول کر آئی انہیں پڑ چول کر آکے ادھان دے بندے جڑی سی کڑتے جڑے ایوگ سکے اور یہ ایک سو باٹ کروڑ کڑے ہیں نا اجے بھی جیڑے انہ دے بچوں ایسے ملے مجودہ سرکار دے پرتی ندیاں دے نیڑے دے بندے ہونگے وہ اجے بھی نہیں کڑے گئے ہونے نویں سرکار آئے گی تی ہونا نو کڑنا شروع کر دے گی میرٹ تے جدو تک کام نہیں ہونگے یہ سب کچھ ہوندہ رہے گا سرکارہ نو چاہے وہ کسی پارٹی دے بندے کیوں نہ ہونے ایم ایل اے نو منتریاں نو کانسل نو پنچہ سر پنچہ نو دیش نو اگے رکھنا پوے گا جد تک اپنے سیاسی ہتگے رکھ کے دیش نو پچھے رکھ کے سوبے نو پچھے رکھ کے کام کیتے جانگے اس سارا کچھ ہوئے گا اور ادھے باستے میں سمجھ دا کہ جیڑی ساڑی افسر شاہی ہے کیونکہ آئی ای ایس انہوں نے ہمیشہ رہنے سرکار کوئی آجاوے انہوں کوئی بھی پالسی بنانوے لے انہوں ٹھیک ٹنگ نل لگو کرنواستے اپنا ودیہ رول ادا کرنا چاہیے دے تاکہ جیڑے افسر نے یہ او ٹھیک رہنگے تے پھر سیاسی بندے اپنے آپ ٹھیک ہوئے بلکل ازرال ہی پروگرام خاص خبر اکتہ زیادہ سمائے تھے اس بات ہو رہے ہیں بریندر جی پروگرام دیو چانلی دھڑا بات پر شکریہ